نماز کے دوران کپڑوں کو یعنی شلوار کو فولڈ کرنا کیسا ہے اگر منع ہے تو اس کی حکمت بیان فرما دیں دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الٹا کپڑا پہن کے نماز پڑھنے سے منع فرمایا بعض روایتوں میں کپڑا گرسنے سے منع فرمایا گرسنے کا تب یہ فولڈ کر لینا ہی ہوتا ہے تو وہ تو اس زمانے میں ہوتا تھا وہ کچھ اور ہوتا تھا وہ لوگ تو تیبن پہنتے تھے ہر دور میں فقہا مختلف چیزیں دیکھتے ہیں اور پھر وہ ان کے بارے میں فیصلہ کرتے ہیں کہ اس کو صحابقہ کس حکم کے ساتھ متصل کرنا ہے جیسے آج کل ہیروین ہے آئیس کا نشاہ ہے تو انہوں نے غور کیا کہ اس میں چونکہ نشاہ ہے تو کس کے ساتھ متصل کیا شراب کے ساتھ کہ شراب حرام یہ بھی اسی طرح یہ ہوتا تو بہت سو نے یہی فتوہ دیا کہ پانچے فولڈ کر لینا شلوار کو گھرس لینا آستین کو فولڈ کر لینا اس سے نماز مکروع تحریمی ہوگی اور بعض ایسے ہیں جن میں اب ہم بھی شامل ہیں میں اس کے اوپر یہ کہتا ہوں کہ آپ ایسے ہی کریں کہ اس کو فولڈ نہ کریں ویسی نماز پڑھیں لیکن اگر کسی نے پڑھ دی ہو تو اس کو مایوس بھی نہ کریں کیونکہ یہ ایک جو فقہ کے اپنے رائے ہوتی ہے اس کو نص مذہبی کہتے ہیں اور نص مذہبی میں کافی گنجائش ہوتی ہے اور نص مذہبی کے خلاف جب عوام میں بہت سے چیزیں عام ہو جائیں تو بعض اوقات خود فقہہ اپنے رائے کو واپس لے لیتے ہیں جس کے میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں الکوہل کا استعمال آلہ حضرت نے اس کو پشاپ کی طرح ناپاک اور نجاست غلیظہ قرار دیا لیکن آج آپ دیکھیں ہومیپیتھک کی دوہ میں 99.99% الکوہل ہے اور اسی طرح آپ کے کف سیرفس کے اندر الکوہل اور بہت ساری دوائیوں کے اندر ملی ہوئی ہے تو جب فقہہ نے دیکھا کہ یہ عام ہو گئی ہے تو انہوں نے اپنے رائے واپس لے کر جواز کا حکم دے دیا ایسی آرٹیفیچل جیولری جو عورتیں پہنتی ہیں آپ دیکھیں پہلے لہا پہن کر عورت کا نماز پڑھنا مکروع تحریمی لکھا ہے فقہہ نے لیکن جب یہ بہت زیادہ عام ہو گئی ہیں تو اس میں بھی ریایت دی ایسے ہی اس میں بھی ہے کہ آپ دیکھیں مسجد کے اندر ہم کراچی میں دیکھتے ہیں جہاں خاص طور پر آفیسز وغیرہ ہیں وہ پینٹ شرچ پہن کر آتے ہیں انہیں نے سنا ہوا ہے یہ ٹکھنیں کھلے ہونے چاہیے نماز میں میرے خیال میں عادی سے زیادہ مسجد جو ہے پانچے فول کر کے نماز پڑھ رہی ہے تو پھر یہ ہوتا یہی ہے کہ اس میں تھوڑا نرمی کا حکم دیا جاتا ہے پیار محبت سے سمجھاتے رہیں لیکن نرمی کا حکم اچھا باس کہتے ہیں یہ نماز کے در ٹکھنیں لازم کھلے ہونے چاہیے اصل میں ٹکھنیں کھلے ہونا کوئی لازم ضروری نہیں ہے نبی کریم جو منع فرمایا وہ تکبر کی وجہ سے منع فرمایا تھا اس لئے جو آپ نے بیان فرمایا کہ جو ٹکھن سو نیچے اپنا ازار یعنی تہواند رکھے وہ جہنم میں ہے تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی انہوں نے عرصی صلی اللہ میرے تو اکثر ٹکھنیں ڈھک جاتے ہیں یعنی تہواند ڈھلک جاتا ہے تو آپ نے فرمایا کہ اب بکر آپ ان میں سے نہیں ہیں یعنی میں نے تو متکبرین کے بارے میں بیان فرمایا تو اس لئے فقہ نے لکھا کہ اگر تکبر دل میں نہ ہو اور آپ کے پائنچے بڑے ہیں تو فولڈ کرنے کے بجائے ایسی چھوڑ دیں زیادہ سے زیادہ نماز مقروع تنزیحی ہوگی اور مقروع تنزیحی عمل گناہ نہیں ہوتا اگرچہ آپ عادت بنا لیں ناپسندید ہوتا ہے گناہ نہیں ہوتا فولڈ نہ کریں یہ بہتر ہے تاکہ اختلاف علماء سے آپ محفوظ رہیں اور اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اگر ایک آدمی موزے پہن کر نماز پڑے تو ٹکنے کھلے رہیں گے یا ڈھکے جائیں گے تو اگر ٹکنے کھلوانا مقصود ہوتا تو پھر یہ بھی حکم ہوتا موزے اتارو تاکہ ٹکنے نظر آئیں تو یہ اصل ہے تکبر کا توڑ اور سنت ہے بارہل اس کا انکار نہیں لیکن اگر کسی کے لمبے پائنچے ہیں لمبی پینٹ ہے تو ایسے بھی نماز پڑ سکتا ہے یہ کہ کہتے ہیں کہ کسی نے کسی کا مالی نقصان کر دیا اب اس نے کہا ابھی نقصان دو اس نے کہا میں نہیں دیتا ہوں تو یہ شخص نے کہا کہ کوئی بات نہیں اللہ بیٹھا ہے نا مطلب اس کا یہ تھا کہ اللہ موجود ہے وہ انصاف کرے گا تو یہ اللہ بیٹھا ہے نا یہ کوئی کلمہ کفر تو نہیں ہے دیکھئے کلمہ کفر نہیں ہے کیونکہ یہ ہمارے ہاں محاورتا کہا جاتا ہے ابھی اللہ تو دیکھ رہا ہے اللہ تو بیٹھا ہے نا اللہ تو موجود ہے اللہ انصاف کرے گا تو بعض چیزیں تو اپنے لفظی اعتبار سے بلکہ صحیح اس میں کوئی قباہت نہیں لیکن بیٹھنے کے اندر شاید یہ شباب آپ کو پیدا ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے لئے کھڑا ہونا بیٹھنا یا کسی جگہ کو ثابت کرنا یہ شرن جائز نہیں ہوتا ہے لیکن ہم یہاں پر وہ بیٹھنے کا مفہوم وہ لئی نہیں رہے ایک سٹنگ باقیدہ کہ یہ عرش الہی پر یا کسی کرسی پر یا کسی مقام پر بلکہ موجود کی کہ جیسے خود اس نے وضاحت کی ہے لہٰذا اس میں شرن کوئی حرج نہیں ہے اور کوئی کلمہ کفر وغیرہ لازم نہیں آئے گا اور باقی زمینہ یہ کہ جب مالی تعوان کی آپ بات کرتے ہیں تو یہ اچھی طرح یاد رکھیں اس کے بھی شرعی مسئلے معلوم کریں بعض اوقات مالی نقصان پر تعوان ہوتا ہے تعوان کا مطلب بدلہ دینا اور بعض اوقات نہیں ہوتا مثال کے طور پر آپ مجھے ایک سکوٹر دیتے ہیں مجھے صاحب میں نے کہا ہے میں روڈ سے بھی ذرا کوئی سودہ لے کر آجوں سکوٹر دے دیں آپ نے دے دی میں روڈ پیڑے کر گیا کوئی چھین کر لے گیا تو یاد رکھیں اس کو آریت کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے لیے آپ نے چیز دی اور پھر واپس لے لی اور سامنے والا تھوڑی دیر تک آپ کی اس چیز سے نفع حاصل کرتا ہے اور بعین ہی وہ چیز واپس کرتا ہے اس کو آریتن لینا کہتے ہیں اور یہ جو آریتن آپ نے چیز دی ہے یہ اس کے پاس امانت ہے اور امانت میں اگر ہماری ذاتی کوتا ہی نہ ہو اور نقصان ہو جائے تو اس پر کوئی تعوان نہیں ہوتا جیسے آپ نے کسی کے گھر میں کچھ اپنا پیسہ رکھوا دیا گولڈ رکھوا دیا یہ بہنیں خاص طور پر سنیں اور ان کے ہاں چوری ہو گئی اور انہوں نے اس پیسے کو ایسے ہی حفاظت سے رکھا تھا جیسے اپنا مال رکھا ہوتا ہے تو یاد رکھیں آپ ایک پیسہ نہیں مانگ سکتے ان سے کہ ہم نے تو تمہارے پاس رکھوایا تھا ہمیں دو بھئی رکھوایا تھا اس نے حفاظت کی ہے اب اگر چور آ کر لے گئے تو غیب اب آپ کہیں بھئے ہو سکتا ہے جھوٹ کہہ رہے ہوں جھوٹ کہہ رہے ہوں تو سب سے پہلے تو آپ وہ شخص چونکہ اقرار کر رہا ہے کہ بھی امانت تو تھی لیکن ضائع ہو گئی اگر آپ کہتے ہیں جھوٹ بول رہا تو آپ گواہ پیش کریں اور گواہ آپ کے پاس نہیں ہیں تو اس سے قسم کھلوالیں زیادہ زیادہ یہ ہے کہ اچھا تم خدا کی قسم کھاؤ کہ چوری ہو گئے اگر وہ قسم کھا لیتا ہے تو بس پھر وہ بریوزمہ ہے پھر بھی اگر جھوٹی قسم کھائی تو یاد رکھیں اللہ دنیا میں بھی آپ کو اس کے بدلہ دے گا اور ڈے آف ججمنٹ میں تو آپ کو یعنی قیامت کے روز تو اس کے بدلہ دلوائے گا لیکن یہ شرن جائز نہیں اب دیکھیں یہ بھی ایک مالی تعوان کی صورت بنتی ہے لیکن یہ حقیقتاً شرن ہے ہی نہیں تو اس لئے میری گزارش یہ ہے کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ فلانے میرا نقصان کیا اور اس کے کوئی یہ تعوان دے کچھ جس کی چٹی بھرے تو پہلے آپ معلوم کر لیں پینلٹی لینے سے پہلے معلوم کریں اور باہر کے ملکوں میں تو خاص طور پر مجھے بتایا کہ یہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو یہ وکیل جو ہوتا ہے وہ زیادہ پاؤں پر پلاسٹر وغیرہ چڑھاوا لیتے ہیں اور دیگر معاملات کر لیتے ہیں اور زیادہ پیسے ایٹھ لیتے ہیں ان سے سامنے والے سے کیونکہ وہاں کیسز خطرناک بن جاتے ہیں تو زیادہ پیسے یاد رکھیں یہ جو آپ کر رہے ہیں دھوکہ دہی اور اس طرح کر رہے ہیں اس پہ بہت شدید آخرت کے اندر آپ کو حساب و کتاب دینا ہوگا اللہ تعالی عمل کے توفیق عطا فرمائے کیا ہم کسی فوت شدہ کو صرف حج و عمرے کا ثواب پہنچا سکتے ہیں اور باقی قرآن کا یا نماز یا روزے کا ثواب نہیں پہنچتا یہ کسی نے کہا ہے تو کیا یہ صحیح ہے بلکل غلط ہے صحیح یہ ہے کہ آپ جو بھی نیک عمل کرتے ہیں حتیٰ کہ علامہ شامی صاحب رحمت اللہ علی نے رد المحتار میں جو در مختار کے شراحے واضح طور پہ لکھا ہے کہ ہر عمل کا ثواب عیسال کیا جا سکتا ہے چاہے وہ فرض ہو نفل ہو سنت ہو مستحب ہو وہ نماز ہو یا روزہ ہو یا قرآن پاک کی تلاوت یا حج یا عمرہ ہو آپ جو بھی نیک عمل کریں دل میں نیت کریں یا زبان سے کہلیں کہ اللہ طرح اس کا ثواب فلان کو پہنچا دے تو انشاءاللہ ان کو ثواب ملے گا حدیثوں میں کہیں پر بھی صرف حجیوں عمرے کے ساتھ اس کو مقید نہیں کیا گیا صحیح حدیثوں کے اندر موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا حج کے بارے میں فرمایا کہ تم اپنی طرف سے بھی سوری اپنی طرف سے بھی حج کرو اپنے ماں باپ کی طرف سے حج کرو اور اسی طریقے سے فرمایا ان کے لئے بھی رکھیں نمازیں ان کے لئے پڑھیں یعنی نفل نماز پڑھ کے اس کا ثواب ان تک پہنچائیں لہذا جن صاحب نے اعتراض کیا یا عیسال ثواب کو دو امور میں مقید کرنے کی کوشش کی یہ ان کے خودساختہ ایک نتیجہ ہے جو یقیناً گناہ ہے اور گناہ بھی گناہ کبیرہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہد فرمایا کہ جو بغیر علم کے فتوہ دے یعنی کسی کو شرعی حکم یہ کہہ کر دے کہ یہ شرعی حکم ہے اور بغیر علم کے ہو تو اس پر زمین و آسمان کے فرشتے لانت کرتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے کسی عالم سے سیکھا آپ کو علم ہے اب آپ آگے دے سکتے ہیں لیکن آپ کو علم نہیں ہے اپنے پاس سے خودساختہ مسئلہ بیان کر کے اگر آپ نے آگے بیان کیا فرض کریں تکہ صحیح بھی لگ گیا تب بھی یاد رکھیں انسان گناہگار ہوگا یہ کہتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کو دیکھا ہے کہ جب کوئی کتہ سامنے سے آتا ہے تو وہ بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں یا قتمیرو یا یا قتمیر اور وہ کہتے ہیں اس طرح کہونا تو کتہ بھاگ جاتا ہے تو یہ صحیح ہے کہ نہیں دیکھیں بذرگان دین نے اپنے ذاتی تجریبات سے یہ بات لکھی ہے کہ قتمیر جو تھا یہ اصحاب کحف کے کتے کا نام تھا تو اگر کوئی کتے سے آپ کو خوف ہو کہ یہ کٹ کھائے گا تو آپ اس میں یہ لفظ کہہ کر یا قتمیرو زور سے یا قتمیر کہہ کر آپ دیکھیں تو وہ کتہ پیچھے ہو جائے گا لیکن اس کے لئے پھر زبان کے ایک تاثیر بھی چاہیے ہوتی ہے اور بھی مسائل ہوتے ہیں چنانچہ یہ میں نے پہلی کہا کہ یہ بعض لوگوں کے تجریبات میں آیا ہوگا تو لکھ دیا اب اس کا مطلب نہیں ہے کہ آپ یا قتمیر کہیں اور کتہ آپ کو کاٹ لے تو آپ نے یہ کیا کیا یہ بذرگوں نے کیا لکھ دیا ایسی بات نہیں ہوتی ہے لیکن بہرحالہ آپ اس کو اختیار کر سکتے ہیں تجریبات میں آیا ہے تو انشاءاللہ فائدہ بھی دے گا